امجد عصاق ہے حیدر آباد سے انہوں نے لکھا ہے کہ جی حضر صاحب رانمائی فرما دیجئے کہ کسی ولی اللہ کی سب سے بڑی کرامت کونسی ہے اور یہ بھی کہ کیا ہر ولی اللہ سے کرامت کا سرزد ہونا ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرامت شرط ولایت نہیں ہے ٹھیک ہے ولی اللہ ساری عمر اس سے کوئی کرامت صادر نہ بھی وہ تو کوئی حرج نہیں ہے صحیح ولی اللہ سے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرتا اور اس کی زندگی سنت کے مطابق کو یہ ولی کی سب سے بڑی کرامت ہے ٹھیک دنیاوی نقصان برداشت کر لے مالی جانی لیکن دینی نقصان برداشت نہ کرے اور دین پر گامزن لے دوسری بات یہ ہے کہ کرامت فرہ ہے موجزہ کی صحیح نبی سے جو کام اکل کی حدود سے بالتر صادر ہوتا ہے جو اکل کو آجز کر دے اکل ادراک نہ کر سکے یہ جیسے حضور کے اشارے سے چاند شک ہو گیا اب اکل تو وہاں نہیں پہنچتا تو وہ موجزہ ہے موجزہ کیوں ہوتا ہے موجزہ ہوتا ہے نبی کی نبوت ثابت کرنے کی دلیل کی یہ اللہ کا نبی ہے بلکل صحیح دین کو غالب کرنے کے لیے موجزہ ہوتا ہے ٹھیک کسی ولی سے کوئی ایسا فیل ہو کہ جہاں دی اس کے نتیجے میں دین غالب ہو تو وہ کرامت ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک یہ جو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا وہ بیل گم ہو گیا تھا واپس مل گیا یہ ولی کی کرامت ہے ولی کی کرامت یہ نہیں ہے صحیح ولی کی کرامت یہ ہے کہ کہیں دین میں فساد آ رہا ہو تو اس سے کوئی ایسا عمر ظاہر ہو کہ لوگ دین کی طرف رجوع کر لیں اس فیل کو کرامت کرتے ہیں صحیح بلکل ٹھیک اور یہ جب نبی سے ہوتا ہے تو اسے موجزہ کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کا متبع ہو اسے بات آتے نبی اگر یہ چیز ملتی ہے دین کی مدد کے لیے کچھ کام ہوتا ہے تو یہ کرامت بلکل ٹھیک باقی جو ہم نے یہ بنا لکھیں یہ اللہ کریم کے کام ہیں یہ کافروں کے بھی ہو رہے ہیں جو اسے نہیں مانتے ان کے بھی ہو رہے ہیں